لیکسرار اردو آن لائن ڈیوٹیپ چینل کے تمام اوزش سبسکائبر اسلام علیکم ہم سب کس ہیں امیدے کے بلکل ٹھیک ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے اس نے مسکراتے ہوں گے رحمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے لیکسرار اردو اور سبجیکٹ سوچلسٹ اردو کی تیاری کی سلسلے کی باروی ویڈیو آپ کے لئے پیش کی جا رہی ہے خوشش کی گئی ہے تمام ویڈیوز میں کہ جو معلومات آپ تک پہنچائی جائے وہ مستند ہو تواریخ سے لی گئی ہو اور کسی قسم کا شبہ نہ رہے تو اگر آپ کو محنت پسند آ رہی ہے آپ کے کام آ رہی ہے تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ ویڈیو کو لائک کریں اپنے اچھے دوستوں تک پہنچائیں جن کے متعلق آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح کامیاب ہوں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف چالیس نمبر تک ہم آ چکے تھے آج آگے بڑھتے ہیں جہانزاد نون میم راشد کی معروف نظم حسن کوزاگر بعض لوگ حسن کوزاگر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ حسن کوزاگر نہیں ہے حسن کوزاگر ہے تو یہ نام آپ کو اس نظم میں سننے کو ملے گا داستان نوول ڈراما اور افسانہ یہ چار اصناف ہیں یہ افسانوی نصر کی اقسام ہیں نصر کی دو دو طرح کی نصر ہوتی ہے ایک افسانوی اور دوسرے غیر افسانوی دونوں میں تمیز کیسے کریں گے داستان نوول ڈراما افسانہ یہ چار ایسی اصناف ہیں جو کہ افسانوی نصر کہلاتی ہیں ان کے علاوہ باقی جو بھی ہے وہ سب غیر افسانوی نصر کی مثالیں ہیں جیسے مضمون ہے مکتوب ہے سفر نامہ ہے آپ بیٹی ہے سوانے ہے جو بھی دیگر جو بھی اصناف ہیں نشائیہ ہے خاکہ ہے ٹھیک ہے دی مکالہ ہے تو جو بھی تنقید ہے کی مضمون وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ تمام جو مثالیں ہیں غیر افسانوی نصر کی ہیں اس کو مزید آسان کریں اور کیسے کریں گے جس سنف میں کہانی پائی جائے وہ افسانوی نصر ہے اور یہ چھوٹی سی تاریف جین میں آپ رکھیں تو آپ اس طرح سے ابھی چاروں اصناف داستان میں بھی کہانی ہوتی ہے نوول میں بھی کہانی ہوتی ہے موضوع بھلے انسانی زندگی ہو لیکن کہانی ہوتی ہے ٹھیک ہے کردار لیے جاتے ہیں فرضی کردار ہوتے ہیں باتیں بھلے حقیقی ہوں لیکن کردار فرضی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نوول ڈراما افسانہ اور داستان یہ چار جو ہیں وہ افسانوی نصر کی اقسام ان میں سے سوال آتا ہے کہ داستان کس قسم کی نصر ہے یا افسانہ یا نوول یا ڈراما سرکی چھایا سرکی چھایا ناصر کازمی کا منزوم ڈراما ہے اب پوچھا جاتا ہے کہ منزوم ڈراما کیا ہوتا ہے ایسا ڈراما جو شاعری کی صورت ہو نظم کی صورت ہو نظم کی صورت پیش کیا گیا ہو نظم میں ہو ٹھیک ہے تو منزوم اسے کہتے ہیں جو شاعری میں ہو سمجھے کہ شاعری کے انداز میں اگر کوئی ڈراما لکھا جائے تو اسے کہا جاتا ہے منزوم ڈراما تو منزوم ڈراما کنسا ہے ناصر کازمی کا سرکی چھایا ناصر کی کتابوں کے حوالے سے سوالات آتے ہیں اکثر یا ناصر کے اشار آتے ہیں تو ناصر کو بالخصوص دیکھ کر جائیں غالب کو بالخصوص دیکھ کر جائیں یہ وہ شخصیات ہیں میر کو دیکھ کر جائیں جو آپ کے زیادہ کام آتی دیکھا گیا ہے کہ ناصر کے متعلق اور غالب کے متعلق اکثر سوالات آتے ہیں تو سرکی چھایا جو ہے وہ ناصر کازمی کا منزوم ڈراما ہے اور ایک منزوم ڈراما جو ہے وہ احمد فراس کا بھی ہے یہاں احمد فراس کا منزوم ڈراما یہ جیسے ناصر کازمی کا منزوم ڈراما ہے نظمیہ ڈراما ہے بالکل اسی طرح احمد نتیم کازمی کا بھی ہے اچھا بازی آفت ایک مجلہ ہے اور کس کالج کیا ہے اورنٹیل کالج لاہور آگے چلتے ہیں سوالات کی طرف سرسید احمد خان ابتدا میں شاعری میں آہی تخلص کرتے تھے آپ نے ناصر نگار کے طور پر سرسید کو پڑھائے لیکن آپ کو معلوم ہو کہ ہر اچھا یہ کومن چیز ہے جو تخلیقار ہیں وہ جانتے ہیں جو عدب لکھتے ہیں عدب پڑھتے ہیں جنہوں نے زیادہ لوگوں کے متعلق پڑھا ہے تو وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو بھی عدیب ہوتے ہیں جو بھی ناصر نگار ہوتے ہیں وہ ابتدا میں شیر کہنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا موشفق خواجہ جو ہیں وہ شاعر بھی ہیں وہ تو خیر باقاعدہ شاعر تھے اور ان کا ایک مچموعہ بھی ہے مختصر سا ہے لیکن ہے لیکن کئی ایسے لوگ ہیں عدب میں جو بہتری ناصر نگار ہیں نوبل نگار ہیں لیکن انہوں نے شیر کہنے کی ابتدا میں کوشش کی تو سرسید نے بھی کی تھی کچھ نظمیں بھی لکھی تھی تو آہی جو ہے وہ سرسید کا ابتدای تخلص تھا جدید تحقیق کے مطابق اردو کی پہلی شاعرہ لطفل نصہ امتیاز ہے اب غور کیجئے گا جدید تحقیق کے مطابق اب وہاں پر آپ سوال اور آپشنز پر غور کیجئے گا ٹھیک ہے جدید تحقیق کے مطابق اردو کی پہلی شاعرہ لطفل نصہ امتیاز ہے اس سے پہلے کس کو شاعرہ سمجھا جاتا تھا محلقہ چندہ بھائی کو پہلی شاعرہ تسلیم کیا جاتا تھا لیکن جدید تحقیق نے کیا ثابت کیا ہے کہ لطفل نصہ امتیاز ہے اب یہ پیپر پر ہے پیپر سیٹر پر ہے کہ وہ کس نظریے کو زیادہ بہتر مانتا ہے اور جدید تحقیق کو تسلیم کرتا ہے یا عموماً اس طرح کے سوالات نہیں آتے ہیں آنے بھی نہیں چاہیے جن میں اختلاف ہو مختلف موقعین کی مختلف رائے ہو لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے نانی ایشو راشد الخیدی کے تخلیق ہے یہ چھوٹی سی تحریر ہے اس کو پڑھئے گا مجھے تو چھوٹی لگی کیونکہ راشد کا اسلوب ایسا ہے کہ پڑھیں تو پھر پڑھتے ہی جاتے ہیں تو یہ ان کی تخلیق ہے پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی ماہی جو سیخے آپ تک ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی یہ اکثر یہ اکثر آپ پڑھتے ہیں سنتوں کے حوالے سے یہ شعر آپ کو علم ہے کہ یہ کس کا شعر ہے یہ میر انیس کا شعر ہے کہ پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی تو یہ میر انیس کا شعر ہے اپنے نزدیک باغ میں تجبن اپنے نزدیک باغ میں تجبن جو شجر ہے سو نخل ماتم ہے یہ خواجہ میٹ درد کا شعر ہے اور آج کی مختصر ویڈیو کا اختتام اسی شعر پر کرتے ہیں اور انشاءاللہ مزید ویڈیوز بنانے کا سلسلہ رہے گا اب آپ کا ٹیسٹ ہو چکا یا آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ٹیسٹ کے بعد بھی چیزوں کو پڑھتے رہا کیجئے یہ ویڈیوز نہ صرف آپ کی ریٹن ٹیسٹ کے لیے کارا مت ہوں گی بلکہ یہ آپ کے مستقبل کے جو بھی ٹیسٹ آئیں گے انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنیں گی آپ کی کامیابی کی جو سیڑی ہے اس کے ایک دو زینے ہو سکتا ہے کہ یہ بن جائیں تو ضرور ان کو دیکھا کیجئے سنا کیجئے اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے پھر کہوں گا کہ جو کونفیڈنس بنتا ہے نا وہ معلومات سے بنتا ہے تو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کیجئے خشاد رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں میرے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب بنائے اور اللہ پاک آپ کو لیکسرار بنائے آمین اللہ حافظ